اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نیسا آیت نمبر ستتر ڈبل سیون کا ترجمہ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَا کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو قِيلَ لَهُمْ كُفُّ اَيْدِيَكُمَّ کہا گیا تھا جن سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ قائم کرو نماز اور دیتے رہو زقاة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ پھر جو ہی حکم دیا گیا انہیں جنگ کا اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمَّا تو ایک گروہ ان میں سے يَخْشَوْنَا النَّاسَكَ خَشْيَةِ اللَّهِ ایسا ہے جو ڈرتا ہے لوگوں سے ایسا جیسے ڈرنا چاہیے اللہ سے اَوْ أَشَدَّ خَشْيَةَ یا اس سے بھی زیادہ ڈر وَقَالُوا رَبَّنَا اور کہتے ہیں یہ لوگ اے رب ہمارے لِمَكَ تَبْتَ عَلَيْنَ الْقِتَالِ کیوں فرض کیا تُو نے ہم پر جنگ کرنا لَوْ لَا أَخْغَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ كَرِيبٌ کیوں نہ محلت دی تُو نے ہم کو تھوڑی مدت اور قُلْ مَتَاعُ الدُّنِيَا قَلِيلًا کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی فائدہ حقیر ہے فَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَا اور آخرت بہت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَطِيلًا اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر ذرا برابر بے شک أَلَمْ تَرَئِنَا الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ قُفُّوا اَيْدِيَكُمْ مَا قِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةُ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اَذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَا النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ اَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً فَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِطَالُ لَوْ لَا أَخْخَرْتَنَا إِلَىٰ اَجَلِا قَرِيبُ كُلْ مَتَعُ الدُّنِيَا قَلِيلُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا بے شک تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زقاة دو اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں اللہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور محلت دی ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا بے شک اللہم صلی علی محمد نبیل امی وعلا آلہی وسلیم تسلیمہ آمین بسم اللہی علی دینی ونفسی وولدی و اہلی ومالی آمین بسم اللہی علی محمد نبیل امی آمین آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرماؤ